ٹیک ٹی وی کینیڈا امریکہ کی جانت سے کشمیر نیوز اینڈ ویوز بلٹن سیاحتی منصوبوں کے ساتھ ساتھ وہاں کی روز مرا زندگی کے عوامی واقعات کا حطا کرتا ہے یہ نیوز بلٹن اے این آئی کی کرٹسی کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے برکار ٹرس لنڈن نے انڈین ناشنل ٹرسٹ فور آرٹس اینڈ کلچر ہیریٹیج کے تعاون سے سری نگر میں ایک ہفتے پر مشتمل آرکیلوجیکل ایپی گرافی کی نمائش کا اتمام کیا اس نمائش کا مقصد نئی نسل کو کشمیر کی ہسٹری اور ہیریٹیج سے آگاہ کرنا تھا موسیقی موسیقی آج کا جو ایکزیبشن تھا یہ اس کا خاص مقصد تھا کہ یہ جو ہماری ہیریٹیج ہے اپی گرافی ہے کلی گرافی ہے یا باقی جو جتے بھی ایکزیبشن سب یہاں دیکھ رہے ہیں اس کے متعلق ایویرنس کریٹ کرنا پرٹیکلرلی امنگ دیفرنٹ سیگمنٹس آب دی سوسائیٹی انکلوڑنگ یوتھ ایکڈیمیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں جتنے بھی لوگ آئے ہیں بزنس سے آئے ہیں سیول سوسائیٹی سے آئے ہیں انسٹیوٹ سے آئے ہیں گورنمنٹ سے آئے ہیں تو اوبجیکٹی ہوئی تھا یہ پروجیکٹ ایک البرکات فارمڈیشن ہے یوکے کی تو یہ دو سکولرز نے ان کو پروجیکٹ بھیجا تھا جس میں ان کا اپروول آ گیا جس میں ایک انٹرک کے ساتھ وابستہ ہیں کیم سمیر رمضانی صاحب اور دوسرے مہران قریشی ہیں جو اسلامیک نوستی میں پڑھاتے ہیں استاد ہیں بنائے تو مقصد اس کا یہ ہے کہ پانچ سو سال میں یہاں جو ایویلیبل اپی گرافز ہیں اپی گراپز کا مطلب ہوتا ہے کسی تاریخی مقام پر اگر جب وہ بنی ہو یا بننے کے بعد رپیر ہوئی ہو کچھ تفصیل لکھی گئی ہو کارو کی گئی ہو وہ کارویں ٹیریکوٹا میں ہو سکتے ہیں یہاں مٹی کا بھی ایک ہے اکثر سٹون میں ہوتا ہے کہیں کہیں میٹل میں بھی ہو سکتا ہے ان کو انہوں نے فوڈا گراف کیا پھر ڈیسائفر کیا ڈیسائفر کر کے اس کا ہسٹورک بیگراؤنڈ نکالا تو یہ تین چار چیز ساتھ دیگر اگر ہمک چیز تیگر ہے کہ کشمیر ای مشہور ہو کارو ملیتے ہیں کچھ مصر کا ح anysچれた ہے ساتھی میں بھی ہو کارو جو خیلی کمچے بھی ہو چک پہ ہلے دیگی جیسے وی اپنے کچھ گک چیز سکتے ہیں it is our responsibility to restore it to its pristine glory اس intention سے یہاں پہ you to see the work that has been done ایک تو at least میری لائف میں پہلی بار ایسا کام کیا گیا ہے کشمی میں ایفورٹ کیا گیا اپیگرافی پہ and recently also architecture کی طرف دھیان جا رہا ہے تھوڑا تھوڑا ایفورٹ سو رہے اس کو ساتھ میلان میں تو i think it's a great effort میں یہاں پہ اسی نظر جائے سے آئی ہوں کہ میں بھی سیکھوں تین دہائیوں بعد ساؤت کشمیر کے مندروں میں پوجہ اور ہون کے کلچر کو پھر سے زندہ کیا جا رہا ہے اور کشمیری پندت ان میں حصہ لینے کے لیے آ رہی ہیں اس سلسلہ میں خصوصی ریپورٹ دیکھئے موسیقی 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 نائنٹی کے بعد ہم نے یہ پہلی بار یہاں پر مہائیکی کیا ہے یہ اس اندر میں کہیں کہ آج ماتا برائر ماجیکہ جنم دن گئے جنم دن کے افلکشمن ہر سال ہون کرتے تھے لیکن حالات ناغذر تھے تو ہم یہ ہون نہیں کر سکتے تو آج چالیس سات کے بعد ہم نے پہلی بار ماتا کے جنم دن پر یہاں مہائیکی کا آئے جنم دن گئے یہاں بہت اچھا موکہ دیکھنے کے یہاں ہندو مسلم صاحب ایک جیسے دیکھنے کے بہت اچھی خوش ہویا دل یہاں پر کیا کہیں گے اس کے حوالے سے اس کے بارے میں یہی کہوں گا کہ میں باؤ ویبور ہو گیا جب یہاں کی مشکل بھائی ہمارے پاس آگئے کل دن اگر آپ یہاں ہوتے پورا گاؤں یہاں آیا تھا تو جو آتمیتہ تھی ہماری جو ہماری ریلیشن تھے ایسا لگا کہ جیسے مائیکریشن ہوئی نہیں ہے تو ان کا جو یہاں پر سہیوگ ملا انہیں اپنے مکان رکھے انہیں یہاں پر جو ٹینٹ وہ فری ایکومنیشن انہیں ایوال بل کی کیونکہ ہمارے پاس دو مکان ہے نہیں تو انہیں نے ہمارے لیے سب کچھ جو یوستہ کرنے وہ کر دی ہم ان کے لیے ان کا بہت ہی آبار پرکٹ کرنا چاہیے 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 چاہیں گے یہی مسیج ہے کہ اگر رات لجتا ہوتی کیا گو پاگا کاروان کہ میں بلزار آسان ایس تی چھاون میں بھی یہ مائیک ایسا ترنیل پوائنٹ یہ اشکو آگیا موسیقی 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 دیکھیں یہ خوشی کا مقام ہے آج جو پنڈیت برادری ہم سے دور ہو گئی تھی جو ملک کے مختلف ریاستوں میں رہ رہے ہیں اس وقت کوئی جمعوں میں رہ رہا ہے کوئی مہاراشتر میں رہ رہا ہے کوئی بنگلور میں رہ رہا ہے اس وقت پھر آگے ہمارے آبائی وطن ہیں آبائی گاؤں ہیں یا پھر یہ آگے ہون کرنے کے لیے اس سے بڑی خوشی اور کیا ہو سکتی ہے اس وقت ہر گھر میں اگر آپ جاؤ گے ہر گھر میں خوشی ہوگی ہر گھر میں اس وقت صحیح مینوں میں میں صحیح مینوں میں کہتا ہوں میں حقیقت کہتا ہوں ہر گھر میں اس وقت عید ہوگی کال سے پچھلے تین دنوں سے یہ آئے ہوئے ہیں ہر گھر جو بھی گھروں میں اس وقت رہ رہے ہیں کام کو نہیں جاتے بلکہ یہاں آتے ہیں ان کے ساتھ ملاقات کرنے کے لیے کتنے سال کے بعد یہ جو ہون ہوا اس کے حوالے سے مجانے ہوئے ہیں یہ لگ بک چالیس پچاس سال کے بید یہ ہون ہوا اس کے بغیر بھی یہاں فنکشنیں ہو رہی تھی پہلے بھی لبن سے پہلے یہاں یہاں ہر کوئی حیرت پر فنکشن ہوتی تھی کوئی بھی ان کا بڑا دن ہوتا اس پر فنکشنیں ہوا کرتی تھی مسلمان کمیونٹی اور پنڈیت کمیونٹی اکٹھے یہاں ہوتے تھی میں بچپن کے طور پر بھی یہاں بہت بار آیا ہوں یہاں دیکھنے کے لیے یہاں ان کے جو فنکشنیں ان میں شامل ہونے کے لیے اور آج جو یہ فنکشن ہو رہے ہیں یہ تیس پنتیس سال کے جب سے نبی نبی کے بیدے پہلی بار یہاں آ رہے ہیں جو ہم یہاں جو پنڈیت کمیونٹی ہے جو یہاں رہ رہی تھے آج پہلی بار یہاں آگے ہیں آج وہ پھر دن دیکھنے کو مل رہا ہے جو نبی سے پہلے وہ دن تھے جب حیرت ہوا کرتی تھی ہم ان کے گھروں میں مبارک بادی کے لیے جاتے تھے اور جب عید ہوتی تھے یہ ہمارے گھروں میں عید مبارک کے لیے آتی تھے مجھے لگتا ہے کہ انشاءاللہ جب یہ بریری موجہ جاو جس مندر پہ ہم اس وقت تھڑے ہیں میں اللہ سے بھی دعا کرتا ہوں اور شاید وہ وقت دب آنے والا ہے کہ ہم پھر بندت ہمارے عید کے موقع پر ہمارے گھروں میں ہوں گے اور حیرت کے موقع پر ہم مسلم کمیٹی ان کے گھروں پر مبارک کے لیے جائیں گے اور انشاءاللہ ہم چاہتے ہیں میں یہ اس وقت کبھی کہتا ہوں دل سے کہتا ہوں یہ ایک سیاسی لیڈر کے حصے سے میں نہیں کہتا ہوں میں کہا ہر ایک سیاسی پارٹی سے جو بھی سیاسی پارٹی یہاں ہے میں ان سے استعداد کرتا ہوں خدا رہا خدا رہا یہ ہیمنٹیرین مسئلہ ہے اس کو جمعہ خرچہ صرف زبانی جمعہ خرچہ کے طور پر ایک پولٹیکل سلوگن کے طور پر استعمال مات کیجئے بلکہ دل سے کوشش کیجئے ایک ایسا ماحول تیار کریں تاکہ جو بھی پنڈیت برادری ہماری یہاں سے ہم سے جدا ہو گئی ہے نبی میں ان اس کو یہ خود بخود یہاں آ جائے خود بخود یہاں تشریف لائے خود تیار ہو جائے گے یہاں آنے کے لیے واضح تبلی کرتے ہیں جو مولی حضرات ہمارے ان سے بھی میری گزارشیں کہ وہ بھی ایک ایسا ماحول یہاں تیار کریں کہ پنڈیت کو ہمیں یہ نہیں کہنا پڑے کہ آپ آئے کشمیر میں رہیں بلکہ خود بخود پنڈیت تیار ہو جائے یہاں آنے کے لیے ایسا ماحول تیار کیا جائے ایک بہت بڑے اس وقت چونکہ اس وقت یہ ایک ایموشنل موقع بھی ہے جو پنڈیت برادری ہماری مرن میں آئی ہے قریباً قریباً ساٹھ اسی گھر یہاں رہتی تھی اس وقت اگر آپ دیکھیں گے وہ ایڈیا وہ اجڑ گیا ہے دو تین گھر ابھی بھی یہاں رہ رہے ہیں اور جو بھی ہم نے یہاں جو مسلم کمیٹی ہے جو مسلم کمیٹی یہاں رہتی ہے جو ہمیں پاہ جو اس وقت پڑے لکھے یہاں زیادہ تر لوگ ہے وہ اسی کمیٹی کی وجہ سے ہے انہوں نے بھی پڑھایا کہ یہاں پراننات جی میرے ساتھ ہے اس نے مجھے پڑھا ہے اس نے مجھے یہاں جو ٹیشن دیا بھی اور پڑھایا بھی یہ بھی ٹیچر تھے پروفیشن سے اس لیے آج وقت ایموشنل مقابی ہے وہ انہوں نے خدا سے یہ دعا ہے کہ یہ پنڈت برادری پھر یہاں آئے ہم مل جل کر رہے ہیں انہوں نے ہم کو کل انویٹیشن دی تھی تو ہم یہاں پر آئے یہاں پر آ کر ہم بہت پرسن ہوئے کہ آج چالیس سال کے بعد اس مندر میں پوجہ ارچنا ہوئی یہ گی ہوا اور دور دور سے لوگ یہاں پر پدارے انہوں نے ماں کا عشروات لیا اور دعا کی ماں سے کہ یہاں پر جو نبے کے بعد جو ماحول تھوڑا بہت خراب ہوا تھا پھر سے وہی شانتی آ جائے بائیچارہ آ جائے جس کے لئے کشمیر کو جانا جاتا تھا تو کیا میسیج جانا چاہیں گے جہاں بہت ہندو مسلم سکھ دیکھنے کوئی مل رہے ہیں آپ کے پوجہ میں تو کیا کہیں گے اس کے حوالے سے میں یہاں پر آ کر اتنا پرسن ہوں کہ یہاں پر جتنا بھی ایرنجمنٹ جیسے یہ شامیہ نہ لگا ہے سننے میں آیا ہے کہ یہاں کے جو لوکل مسلمز ہیں انہوں نے یہ لگایا ہے انہوں نے ان کو کہا کہ یہ ہماری طرف سے ہے سہیوگ دیا میں پیکشا کرتا ہوں کہ کشمیر میں جتنے بھی درم ستل ہیں چاہے وہ مسلمانوں کے ہیں ہندووں کے ہیں سب مل جل کر کشمیری پڑھے تو مسلم سب مل جل کر اس توہار کو منائے اس سال کشمیر میں شتوتوں کی کاش بھی بھرپور انداز سے دیکھنے کو مل رہی ہے جس کے نتیجے میں ملبری جام اور جوس کا کاروبار بھی پھلتا پھولتا دکھائی دیتا ہے ملبری کی بہتر کاش بہتر جوب مارکیٹ بھی پیدا کرے گی ملبری کی بہتر کشمیر میں جب ہم گراؤنڈ لیول پہ یہاں پہ ہارویسٹی ہو رہی ہے یہاں سری کلچر مرگونڈ ڈیالپر ڈیپارٹمنٹ میں تو ابھی جو یہاں پہ ہمارے جوب یہاں پہ کنٹرکٹر بھی ہے ابھی یہاں پہ بہت سے کمپنیوں کے ساتھ اگرو کے ساتھ یا سفلتا باقی وہ آتی ہے یہاں بھی ہمارے ساتھ کنٹرکٹر ہوتا ہے ان کا تو وہ پچھلی سال بھی تھوڑا میں جو ہارجٹ ہوا تھا وہ اتنی زیادہ کونٹیٹ نہیں تھی اس وقت کیونکہ موسم جو اس سال تھا وہ اتنا اچھا نہیں تھا لیکن شکر اللہ تعالیٰ کہ اس سال موسم بہت اچھا رہا انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ اس سال جو پچھلی سال سے کونٹیٹ تھا اس سال انشاءاللہ اس سے زیادہ کونٹیٹ ہم انشاءاللہ حاصل کر لیں گے یہاں پہ مرگون سٹیشن میں تھوڑا موسم کی خرابی کے وجہ سے پہلے موسم کی خرابی کے وجہ سے اس میں میچورٹی میں تھوڑا ٹائم لگ گیا تو انشاءاللہ اب تو میچور ہو رہا ہے اس کے لئے ہم نے آکشن بھی کر دیا ہے اس سال پچاس روپے پر کے ہارویسٹ ہو رہا ہے تو اس میں بہت سارے بیڈنگ انٹرپنرز آ رہی ہیں تو جہاں سے کولگام سفلتا ہے ہمارے ہاں پارنر ایک ہے کرس زیندی ہے ایگرو والے آتے ہیں اور یہاں سنبل سے بھی آتے ہیں بہت سارے ایسے لوگ آتے ہیں جو اس کے ساتھ جوڑے ہوئی ہیں وہ وہاں سے پھر بائی پروڈکٹنگ لے کے ان میں جیم بناتے ہیں اور ان کا روزگار اسی سے چلتا ہے ایٹ پروائیڈز ایمپلائیمنٹ جنریشن آلز موسیقی انڈین آرمی نورت کشمیر میں آرمی پورٹرز کی چھ سو سامیوں کی بھرتی کے کام کو تیزی سے آگے بڑھا رہی ہے ان جاپ سے اوڑی اور بارہ مولا کے باسیوں کو روزکار کے مواقع ملتے نظر آ رہے ہیں موسیقی موسیقی آج ہم یہاں پہ آرمی پورٹر ریکروٹمنٹ ریلی جو یہاں پہ منقض ہو رہی ہے اس میں شرکت کرنے آئے ہیں تو ہم انڈین آرمی کے شکر گزارے ہیں جنہوں نے ایسی یہ ریکروٹمنٹ ریلی یہاں پہ رکھی اس سے ہم آ رہا کہہ کہ جو بین روزگار نوجوانے ان کو روزگار اچھے مواقع مل رہے ہیں اور ہم آئندہ بھی چاہتے ہیں کہ فوج ایسی ریکروٹمنٹ ریلیاں کرتی رہے چاکہ جو ہمارے بین روزگار نوجوانے ان کو روزگار کے اچھے خاصے مواقع ملیں اور ہمارا یہاں پہ پرپر ڈاکومنٹیشن ہو رہی ہے اس کے بعد ہمارا میڈیکل ہو رہا ہے اور اس کے بعد ہماری ٹھیک رننگ ہو رہی ہے اور کافی اچھے طریقے سے ہو رہی ہے اور ایک بار پھر ہم انڈین آرمی کے شکر گزارے ہیں جنہوں نے یہاں پہ ایسی یہ ریکروٹمنٹ ریلیاں جو ہے منقد کی موسیقی موسیقی آج ہم یہاں پہ آئے ہیں سر یہاں پہ اس کی پورٹر ریکروٹمنٹ ریلی ہو رہی ہے ہمیں بہت خوشی ہوئی آج صبح سے ہم یہاں پہ آئے ہیں بہت اچھے طریقے سے ہو رہی ہے یہاں پہ تو ہمیں کافی پہلے سے بھی کافی اس کا جذبہ تھا یہاں پہ ہم پورٹر ریکروٹمنٹ ریلی میں آتے تھے کافی خوشی سے آتے تھے یہاں پہ جو بھی ریکروٹمنٹ ریلی ہوتی ہے اس میں ہم فوج کے شکریہ ادا کرنا چاہیں گے کہ بہت اچھے طریقے سے کرواتے ہیں بہت صاف اور شفاف طریقے سے ہوتی ہے اس میں میڈیکل ہوتا ہے فیزیکل فٹنس دیکھا جاتا ہے بندے کا میڈیکل ہی دیکھا جاتا ہے اس کو رننگ ہوتی ہے اس کی بہت اچھے طریقے سے کی جاتی ہے تو ہمیں بچمن صحیح شوق تھا یہاں پہ یہ کرنے کا مطلب جو ہم پورٹر کام کرتے ہیں اور اس میں ہم شکریہ ادا کرنا چاہیں گے خاص طور پر انڈین آرمی کا جو یہاں پہ یہ کرواتے ہیں اسے جو بے روزگار نوجوان ہیں ان کے کافی سارے جو مسائل ہیں وہ دور ہو جاتے ہیں ان کو ایک اچھے روزگار کا موقع مل جاتا ہے ان کو اچھے روزگار کا موقع فراہم ہو جاتا ہے ادھمپور کے ایک انجینئر اکشے کمار گپتا نے اپنے علاقے کو پلاسٹک بیگ فری کرنے کی خاطر ایک منفیکچرنگ یونٹ لگایا ہے جو اب بائیو کمپوزیبل بیگ بنائے گا یہ بیگ ایکو فرنڈلی ہے اکشے نے اپنی کارپریٹ جوب کو چھوڑ کر اپنے علاقے کو ایکو فرنڈلی بنانے کی خاطر یہ کام کیا ہے موسیقی 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 یہاں پہ روزگار ملا ہے ہمیں باہر جانا پڑتا تھا یہ کام کرنے کے لیے تو ہمیں جہاں ہی اپنی ڈسٹرک میں ہی آج کے ٹائم میں کام مل رہا ہے تو بہت ہی اچھا کام ہے اور جو انورنمنٹ کے لیے بہت اچھا ہے انورنمنٹ سیف رہے گا اس سے تو ہم یہی کہنا چاہتے ہیں کہ یہی زیادہ سے زیادہ لوگ اسی میں جو ہمارے پرابلمس آتی ہیں تو کچھ نہ کچھ ایسا کیجئے جس سے سلیوشن ہو جائے آج کا ہفتہ وہاں جمو کشمین نیوز بلٹن اے این آئی کی کرٹسی کے ساتھ دیکھنے کا بہت شکریہ ٹائگ ٹی وی کینیڈا امریکہ کی جاند سے کشمیر نیوز اینڈ ویوز بلٹن